موسیقی اسلام علیکم محوظ الفکار اور آج کا ہمارا سفر ہے پیر بکر کا پیر بکر جانے کے لئے ہم نے فیصلہ کیا کراچی سے رات کوئی گھر سے نکلنے کا تو رات ہم نے وندر سے تھوڑا سا آگے وندر ندی کے پاس ہم نے کیمپ لگا کے راتوں زارے صبح کو جلدی اٹھتا ہی انہیں چائے پی ناشتہ کیا ہلکا پلکا اور پھر اپنے آگے کے سفر کا آغاز کیا موسیقی پیر بکر کراچی سے تقریباً ایک سو پچاس کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے موسیقی پیر بکر براستہ وندر وندر سے کھن راج روگ سیدھا پیر بکر موسیقی آپ اگر چاہئے سفر اتوار کے دن کا بھی رکھ سکتے ہیں یعنی صبح سے لیکے رات تک بھی آپ پیر بکر آنا جانا کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی پیر بکر کا ریبر جسے پیر بکر ندی بھی کہتے ہیں یہ پیر بکر سے تھوڑا سا ہی آگے ایک خوٹل آتا ہے اسی کے ساتھ یہ کٹ نیچے آ رہا ہے ندی کے طرف ندی آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں سر میں تو ندی ہیں ایسی اوپر وہاں بیچ سے ایک سٹریم میں رہی ہے پھر آگے جا کے یہ تھوڑا پانی جمع ہو جاتا ہے رسطہ یہ ہے اس طرح کا کچھا رسطہ ہے تھوڑا سا یہ میرے خیل سے غالبان ایک کلومیٹر بھی نہیں ہوگا یہ پہ آسانی آپ روٹل والے سے معلوم کر کے اندر کی طرف حاسد نہیں یہ میری سواری ہے جس پر میں یہاں پہ آیا ہوں تو کل رات نکلے تھے ہم کراچی سے تو ہم نے رات یہیں پہ بیچ میں ایک ریبر ہے وندر ریبر وہاں قیام کی موسیقی یہ بلکسان نے کافی ریپٹائل وائل لائف میں پہ کافی زیادہ ہے وہ سامنے آپ کی ایک لیزر بیٹھا ہوا ہے اگر آپ کو نظر آ رہا ہے میں قریب نہیں جاؤں گا ورنہ وہ بھاگ جائے گا میں زوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں اگر آپ دیکھ سکے ایک لیزر بھی ٹھیک ہے یہ بلکل ہمارے قریب ہی ہے جہاں پہ کیپ سینٹ ہے رکھنے کے نہیں قریب نہیں آتے آپ کے جانبار انسانوں سے خود دور آتا ہے پر آپ اپنے لئے احتیاط ضرور کریں یہاں پہ سامن بھی ہیں بچھو بھی ہیں کیمیل سپائیڈر بلوچستان میں بہت زیادہ ہے یہ بلوچستان کے لوگ ہیں یہ بڑے سادہ لوگ ہوتے ہیں یہ پہاڑی لوگ ہیں تو یہ رہتے بھی پہاڑوں پر ہیں ان کے پاس موٹسائیکل نہیں ہے مشینٹری سواری نہیں ہے آج بھی آنکے لوگ جو نا اونٹ اور خچروں پر سفر کرتے ہیں پہاڑوں میں رہتے ہیں یہ تھوٹے چھہرے کی طرف آتے ہیں راشن لوڈ کرتے ہیں اور پھر سے دوبارہ اپنے گاؤں دہاتوں کی طرف چلے جاتے ہیں موسیقی جہاں سے یہ دو اسٹریم آپس میں مل جاتے ہیں بیسکلی یہ ہے یہ ایکی ریور کا حصہ بہتا ہوا ساتھ شتاف پانی اور افسوس کی بات یہ کہ ہم جیسے لوگ آتے ہیں کراچی سے پلاسٹک پھیک کے چلے جاتے ہیں پچرہ نہ کریں جگہ کو ساتھ سترہ رکھیں یہ اوزہر بھائی اور افلان بھائی یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم نہا سکتے ہیں مچھلیاں بھی ہیں پانی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی برساتیں نہ ہونے کی وجہ سے پانی تھوڑا کم ہے پھر بھی گھٹنوں تک پانی ہے برساتیں جب ہوتی ہیں تو یہاں پہ پانی زیادہ ہوتا ہے اور زیادہ مزہ ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا ریور ہے جب برساتیں ہوں تو کوشش کریں ریور سے دور کھیما لگا ہے اس کی وجہ یہ کہ یہاں پہ فلیش کلیڈ آتا ہے فلیش کلیڈ بڑی دیزی سے آتا ہے اور سب کچھ اپنے ساتھ بھا کے لے جاتا ہے اور سب کچھ اپنے ساتھ بھا کے لے جاتا ہے موسیقی 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 یہ تھوڑا سا یہ کھا رہا ہے اس کے بعد عزیر کی باری آتی عزیر تھوڑا سا کھاتا ہے بیچار میں نے کہا بھی ایک بندہ پہلے کھالے اس کے بعد دوسرا خیب لائنی ہم ساتھ کھائیں گے واہ رہے پاک محبت اب دیکھیں عزیر کی باری ٹھیک ہے عرسلان نے کھالی اب عزیر کھا رہا ہے تین چمچ عزیر مارے گا تین چمچ عرسلان مارتا ہے یہ ہے پیر بکر کا مزار ٹھیک ہے بلکل اس چھوٹا سے تو پاڑ ہے آپ کے این سامنے نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے بہ بانی ہے دیور بیدہ با جا رہا ہے جہاں پہ آپ نہ آ سکتے ہیں جہاں سے ابھی ہم آ رہے ہیں اس کا رستہ بلکل سامنے ہی آگے ہوتن ہے اس ہوتن سے ہوتن آت کی طرف رستہ جاتا ہے یہاں پہ کھانے پینے کا ہوتن بھی ہے ایک سٹور بھی ہے اور یہاں سے وندر دکتر کلو میٹر ہے پیر بکر میں انجوائے کرنے کے بعد امی کراچی کی طرف جانے کا فیصلہ کیا لیکن انشاءاللہ آگے جا کے ہم وندر میں رکیں گے اس کے بعد شیئر جائیں گے موسیقی 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 رستے بھی ایک باغ تھا یہاں بیٹھے لوگوں سے انہوں نے اجازت دی انہوں نے اجازت دی باغنائی دی تو ہم نے دن کا تھوڑا سا گرم جو دن تھا وہ یہاں پہ ایکسپینڈ کیا ٹوپوے ایک دا پانی کا سب کچھ تھا انجوائے کیا ہمیں اس کے بعد پھر یہاں سے شاش میں شاش ہوں یہاں بیکنے پارٹی ہو رہی ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں ابھیوں ٹریول ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ابنے کے لئے